بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی اینڈ ایکیو گوڈ فارم آج ہماری اس بکری نے بچے دیئے ہیں بہت پیارے پیارے کیو ٹوز ون میل این ون فی میل اس بکری کے مطالق میں نے بھی پچھلے دنوں ویڈیو بنائی تھی کہ ایک بھائی نے یہ پرچیز کر لی تھی اور پیمنٹ کا اشیو تھا پھر خیر ان بھائی نے پیمنٹ نہیں کر رہے دوسرے بھائی نے میرے پرانے کلائنٹ نے اشفاق بھائی انہوں نے پرچیز کر لی اور پیمنٹ بھی کرا دی تھی تو میں نے یہ شرط رکھی تھی اس ویڈیو کے اندر کہ میں اسی بھائی کو یہ بیچوں گا جو اس بات پر راضی ہو کہ کم سکم ایک مہینے کے بعد بچوں کی پیدائش کے میں اس کو کارگو کراؤں گا ورنہ نہیں تو اشفاق بھائی میرے پرانے کلائنٹ نے سرگودہ کہ انہوں نے مجھ سے پرچیز کری ہے اسی بیس کے اوپر کہ انشاءاللہ ایک مہینے بعد ہم جب بچے دودھ بودھ پینہ چھوڑ دیں گے یا اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ سفر کر سکیں تو پھر جا کے انشاءاللہ ہم اس کو کارگو کروائیں گے تو اللہ کے کرم سے آج بچوں کی پیدائش ہو گئی دونوں بہت پیارے پیارے بچے ہو گئے ابھی آپ کو قریب لے آکے دکھاتا ہوں بچے بھی اور اب ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ اس کی ہم سرگودہ جن کو کارگو کرائیں گے ایک مہینے اور ایک فیمیل ہیں دونوں بچے پیور بچے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی میرے پاس ایک بکری رہ گئی ہے بہت سارے لوگ مجھے کارگو کر رہے ہیں بار بار کہ آپ کے پاس فورس سیل کے لیے کون سی بکری ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی سیل ہو گئی ہے اس کے علاوہ اور بکری ہیں وہ بھی سیل ہو گئی ہیں صرف ایک بکری میرے پاس رہ گئی ہے جو کہ تین بچوں کے ساتھ ہے اس کے میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے تھوڑا سا ہی بچے دیکھ لیں آپ اور ماشاءاللہ کمنٹ ضرور کریئے گا ایک بچی ماشاءاللہ سے اس میں جو ہے نا وہ وائٹ آئیس کے اندر ہے اور ایک جو ہے اس میں نورمل آئیس میں بکری بھی وائٹ آئیس کی ہے تو ماشاءاللہ بڑی سکون سے آرام سے بچے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمام بھائی ماشاءاللہ ضرور بولیئے گا اور انشاءاللہ ان بچوں کی یہ بڑے ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کو بنا کر دکھاؤں گا جب تھوڑا ایک آ دفتے میں جیسے یہ کھلنا کھلنا شروع ہو جائیں گے اور تاپری کے جو میرے بچے ہیں ان کے حوالے سے کافی آپ لوگ کی ریکویسٹ آرہی ہے آپ لوگوں کو بنا کر رہے ہیں میں اسی لیے نہیں بنا پا رہا ہوں ان کی ویڈیو کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو نہلا دولا دوں تو اس کے بعد میں جا کے ان کی ویڈیو بناوں ابھی نہلا چھوٹے ہیں ایک مہینے کے بھی ہوئے ہیں تو اس لیے میں ان کی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں کہ ان کو پہلے میں نہلاوں گا اس کے بعد ایک پروپر ان کی اچھی سی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بناوں گا اور ان بچوں کی بھی انشاءاللہ ویڈیو جیسے یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو ایک آ دفتے میں ان کی بھی پروپر ویڈیو آپ کو بنا کر دکھاؤں گا کہ ان کی کیسی گروت ہوئی ہے اور کیسے رہے ہیں یہ بچے باقی آپ لوگوں سے دعاوں کی ترخواست ہے چلیں جی ان کو ابھی فرسٹ فیڈنگ کروا رہے ہیں مبین بھائی پہلی مرتبہ بچوں کو پکڑ کے یہ کھیس پلانی چاہیے بکری بچے خود نہیں پی پاتے لیکن ان کو آپ کو پکڑ کے پلانی پڑتی ہے مو پکڑ کے پلاؤ ہاں مو پہ مارو مو پہ مارو مو پہ مارو دباؤ دھار مارو مو پہ اچھا جی یہ فرسٹ ٹائم فیڈنگ کروا رہے ہیں بچے کو پہلی مرتبہ بچے کو پینہ نہیں آتا ہے تو آپ کو پکڑ کے پلانا پڑتا ہے اور یہی سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے دودھ اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے کھیس کہلاتی ہے یہ اور اس کو لازمی بچوں کو پلائیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی اتنا لازمی ضروری نہیں ہے جتنا یہ دودھ ضروری ہے بچوں کے لئے پہلی مرتبہ نا باقی ماشاءاللہ کا کمنٹ تمام بھائی ضرور کریے گا اللہ تعالیٰ نظر بچ سے بچائے بہت پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت دے تندرستی دے میں آتا ہوں مجھے بھی ساتھ میں پکڑنا پڑے گا چلیں جی اب میں ویڈیو آف کر رہا ہوں یہاں پہ کیونکہ بچہ دودھ سائی سے پی نہیں پا رہا ہے مجھے بھی پکڑنا پڑے گا اور ساتھ میں مبین بھائی کی ہلپ کرانی پڑے گی تو پھر جا کے بچے انشاءاللہ دودھ پییں گے اب اگلے کلپ میں آپ کو وہ بکری دکھاتا ہوں جو ابھی فور سیل ہے اچھا جی دوستو تو یہ والی بکری ہے ابھی میرے پاس فیلال فور سیل اور یہ تین بچے ہیں اس کے پیارے پیارے سے دو بچے پیور وائٹ میں ہیں اور ایک بچہ پاسے والا ہے اور دو بچوں میں ایک بچی فیمیل ہے پیور وائٹ والی یہ جو سامنے کھڑی گیا ابھی فرینٹ پر سب سے کھڑی گیا یہ فیمیل ہے اور جس کے گلے میں رسی بن دی گیا ہے وائٹ والے بچے کے یہ والا مل ہے صحیح ہے اور وہ والا جو پاسے والا ہے وہ بھی میل ہے ڈبل پاسے والا ماشاءاللہ بہت پیاری بکری ہے داتوں میں یہ چھے ہے بچے تقریباً اس کے دو دو ہفتے کے ہیں ماشاءاللہ تو بھائی یہ تینوں بچوں کے ساتھ بکری ہے ماشاءاللہ سے اور یہ میں تینوں بچوں کے ساتھ ہی اس کو سیل کروں گا بغیر بچوں کے سیل نہیں کروں گا نہ ہی ایسا سیل کروں گا کہ میں بچے سیل کر دوں ایک یا دو یا تین نہ ہی ماں کو الگ سے سیل کروں گا تو جو بھی بھائی پرچیس کریں وہ تینوں بچے جو پرچیس کرنا چاہتا ہوں ماں کے ساتھ وہ ہی پرچیس کر سکتا ہے کارگو یہ ہو جائے گی کال کے لیے میرا نمبر نوٹ کر لیں 3121241379 وات episodes کے لیے میرا نمبر نوٹ کر لیں 003360237367 دوبارہ بتا رہا ہوں وات تو آپ تک کریں وہ زیادہ بہتر ہے کال میرے نمبر پر اکثر لگتی نہیں ہے تو واتeksico کا نمبر ہے میرا 003360237367 کال کے لیے 03121241379 ماشاءاللہ سے بہت پیاری بکری ہے کارگو بھی ہو جائیں گے بچے وغیرہ سارے لیکن یہ ہے کہ تھوڑے دنوں بعد ابھی دو ڈھائی ہفتے کے بچے ہیں یہ تو تقریباً مہینے بر کے بچے ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ ان کو کارگو بھی کرا دیں گے مسئلہ نہیں ہے جب تک میں اپنے پاس رکھ لوں گا کوئی ایسی اس میں ٹینشن یا ایشو والی بات نہیں ہے بچے دیکھیں ماشاءاللہ تینوں ہی بہت پیارے پیارے سے بچے ہیں پاہو آ رہا ہے بھارے یہ سرائے بھارے یہ شاید کہ دیکھیں گا ہ وجہ اس یاد posit to کہ он Karere یاد ی стоит موسیقی 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 ویڈیو اگر پسند آئیے تو کینلی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید ویڈیو اس کے لیے کیٹل مارکٹ کراچی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اسلام علیکم